مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کی حمد ضرور دلاؤ یعنی اس کو یہ پوائنٹ کلیر کرواؤ کہ اپنا عقیدہ دروس کر لے اس کے لئے سکولرز یہ بات واضح کرتے ہیں کہ بار بار مت مرنے والے کو تکلیف دیجئے بعض لوگ بار بار کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہتی رہیے کہتی رہیے یا کسی کے موہ پہ آکسیجن اگر لگی ہوئی ہے اور آپ اس کی آکسیجن اتار رہے ہیں تو اب ایک مرتبہ کلمہ پڑھوا لینا لا الہ الا اللہ کافی ہے اس کی تقرار نہیں ہونی چاہیے دوسری بات ازنی احادیث سے سکولرز نے یہ بات بھی ڈیرائف کی ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کسی نون مسلم کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ نون مسلم کو بھی جاتے جاتے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن میڈ رہتی ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ کے پاس پورا اس وقت موقع ہے اپنے لئے نیکی سمیٹنے کا اگر اس نے جاتے جاتے پہ کلمہ پڑھ لیا اس کا کلمہ پڑھنے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی ملے گا اور کس کو ملے گا آپ کو ملے گا سو مسلمان خیر کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا سو نون مسلم کو بھی اس کے انتقال کے وقت پر کلمہ پڑھانے کی تلقین جو ہے وہ ہمیں صحابہ سے الحمدللہ مل جاتی ہے اب یہ کم تر عمل نہیں ہے بہت عالی عمل ہے سو جب آپ کو یہ عمل مل گیا تو سورہ یاسین کے لئے بہرحال ایک دعیف حدیث ہے اگر کوئی شخص وینٹی لیٹر پر ہے کوئی سی سی او میں ہے کوئی آئی سی او میں ہے اور پاس اٹینڈنٹ بیٹھا ہے آپ پڑھنا چاہتی ہیں وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین جسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہلکی آواز اس کے کانوں میں جائے گی اور اس سے اس کی موت آسان ہو جائے گی تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اس لئے کہ بہرحال قرآن ہے سورہ یاسین جو ہے وہ سورہ بقرہ کی طرح یاد رکھی ہے پڑھنا ثابت نہیں ہے تو اس کو ضرور کمپیریزن کو ذہن میں رکھیے گا پھر ہمارے ہم آشرے میں قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو بعض لوگ قبرستان میں پڑھتے ہیں بعض لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں قبرستان میں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید مکمل کی جائے سورہ بقرہ کچھ ایسا ہے مجھے بہت تفصیل سے نہیں پتا لیکن میں نے سنا ضرور ہے ہاں کچھ سنا میں نے کسی نے سوال کیا تھا اس سے مجھے پتا چلا تھا سورہ بقرہ پڑھنے کا کچھ کانسپٹ قبرستان کے حوالے سے ہے ایک چیز یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے جس سے سکالرز نے ڈیرائف کیا ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جانا چاہئے آپ کی حدیث آتی ہے جو میں آپ کو کل بھی سنائی تھی لا تجعلو بیوتکم مقابر اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو اقرعو فیح القرآن اپنے گھروں میں قرآن پڑھو اس سے ڈیرائف کیا گیا کہ جب آپ یہ سن رہی ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لو یعنی سکالرز نے ڈیرائف کیا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا جو گھر ہوتے ہیں ان میں قرآن پڑھا جاتا ہے سو قبرستان میں قرآن پڑھنا جو ہے وہ آپ کو رسول اللہ سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ملتا ہے سو بہتر ہے کہ اگر آپ نے قرآن کوئی پڑھنا ہے اولاد ہوتے ہوئے والدین کے لیے تو گھر آ کر پڑھئے اس کا انشاءاللہ جو عجر اور ثواب ہے وہ آپ کے والدین تک پہنچ جائے گا جو آخری حدیث میں نے کل ڈسکس کی تھی کیا پڑھتے ہیں سور فاتحہ کی دلیل کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے سور فاتحہ میں نے کبھی نہیں سنا دیکھیں کسی کو معلوم ہے سور فاتحہ کیوں پڑھے جاتے ہیں آپ اگر صحیح حدیث کا علم حاصل کریں یا آپ اگر سکولرز کے عمل کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مردے کے عیسالل سواب کے لیے جو بہترین چیز ہیں وہ دعائے مغفرت ہے فاتحہ کسی حدیث میں نہیں آتا ان فیکٹ آپ کو جو چاروں کل ہیں وہ بھی کسی حدیث سے مردے کے پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں وہ آپ اپنے حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں یہ جو چاروں کل آتے ہیں سورة الاخلاص سورة الکافرون سورة فلق اور سورہ ناس یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں باہر کے وسوسوں سے باہر کے شر سے اور آپ کے اپنے نفس کے وسوسوں سے سو یہ زندہ انسان کے لیے حفاظت کا باعث بنتے ہیں لیکن کسی گئے ہوئے ڈیسیز انسان کے لیے مردہ انسان کے لیے فاتحہ پڑھنا یا چاروں کل پڑھنا یہ کسی حدیث سے ملتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے پاکستان کے اندر اور باقی مسلمان کے اندر امت کے اندر آیا یقیناً یہ اسی طرح آیا ہوگا جیسے دعاِ قنوط جن کو نہیں آتی ان سے کہا جاتا ہے یہاں کچھ اور پڑھ لیں یقیناً جن کو دعاِ مقفرت نہیں آتی ہوگی ان کے لیے کہا گیا ہوگا فاتحہ تو سب ہی کہواتی ہے سو آپ فاتحہ پڑھ لیجئے اکثر لوگ دعاِ قنوط جو آپ وطر میں پڑھتی ہیں تیسری رکعت میں جو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے واجب ہے پڑھنا اکثر لوگ وہ نہیں پڑھتے اس لیے کہ ان کو یاد نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قاری صاحب نے جب قرآن پڑھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں یا آپ کوئی اور دعا پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے کیا پڑھ لیا کریں ہاں اس لیے سو ایم شور کہ یہ جو سور فاتحہ کا کانسپٹ آیا ہے مردے کو بکشنے مردے کو بکشنے کے لیے پڑھتے ہوں گے نا دعاِ مغفرت یاد نہیں تھی تو کہا کہ آپ نے عربی میں ہی کچھ پڑھنا ہے تو آپ فاتحہ پڑھ لیں جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے دعاِ مغفرت چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پاس کوئی ایک دعاوں کی کتاب ہر وقت اپنے بیگ میں رکھا کریں اب تو ویسے بھی الحمدللہ کراچی میں رہنے والوں کو بہت موقع ملتا ہے دعایں پڑھنے کا اس لیے کہ جب آپ ٹرافک میں سٹک ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس یا تو بیگ میں قرآن ہو آپ کے موبائل میں بھی ہوتا ہے یا آپ کے موبائل میں دعائیں ہو یا آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں قرآن ہو زیادہ تر ہم قواتین اپنے بڑے بڑے موبائل ٹرافک جیم میں نکالتے ہوئے الگ گھور آ رہے ہوتی ہیں ہمارے بڑے ایشو ہوتے ہیں کوئی سنیچ کر کے نہ لے جائے سو پلیز ایک اپنی دعاوں کی کتاب اپنے بیگ میں رکھیں جی فرد میں نے آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو بتا دیا اس کے لیے کوئی دعیف حدیث ہے جو لائی جاتی ہے سامنے لیکن صحیح حدیث سے قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے سو بہتر ہے جب علم آ جائے آپ پھر اس کو اپنا ایک عمل بنا لیں جہاں تک کسی جی مرنے کے بعد یا کسی پر نظہ کا عالم ہو تو اچھا میں نے آپ کو دیکھیں قرآن کا اصول کیا ہے قرآن یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا یا یہ کام آپ نے کرنا ہے اب جب قرآن نے بتا دیا کہ آپ کو ایسالِ ثواب کے لیے یہ کام کرنا ہے سو جو جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کو تھوڑی دیر کیلئے سائٹ پر رکھ دیجئے اور سنت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کیجئے میکسیمم جانے والے کو آپ کی بخشش کی دعا آپ کی مغفرت کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے میکسیمم پڑھئے اور میں آپ کو کمپارزن کے لیے بتا رہی ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہو اور اس کے پیرلل کسی صحابی کا عمل بھی ہو کتنی بڑی بات ہے صحابہ کا بھی جو مقام ہے وہ آپ کا اور میرا کوئی کمپارزن نہیں ہے ان کے ساتھ اس لئے کہ جو ان کے درجہ تھے وہ آپ کا اور میرا درجہ ایمان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے اور ان کی جو قربانیاں تھیں آپ اور میں اس قربانی کے لیول پر پہنچ نہیں سکتے سو اگر آپ کے سامنے دو اقوال آتے ہیں ایک آتا ہے صحابی کا اور ایک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کس کو مقدم رکھیں گی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مقدم رکھیں گی صحابی کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن یاد رکھئے کسی صحابی کی کسی عمل کے بارے میں اپنی انڈسٹینڈنگ جیسے کسی صحابی کا یہ کہہ دینا کہ مرنے والے کے اوپر جس پر نظر کا عالم ہو اس پر سورہ یاسین پڑی جائے یہ ایک صحابی کا انڈویجول قول ہے اس کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے but there is a difference اب جب اتنی ڈیٹیل میں بات ہوئی رہی ہے تو میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ کلئر کر دوں اس لئے کہ الحمدللہ یہاں بہت سے کلاسز لینے والے لوگ ہیں بعض اوقات صحابی کا قول حدیث کہلاتا ہے آپ نے اکثر اگر آپ حدیث عربی میں پڑھتی ہیں یا آپ اگر اردو میں بھی پڑھتی ہیں تو آپ دیکھتی ہوں گی کہ حدیث لکھا ہوتا ہے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اس چین میں موجود نہیں ہوتے کسی صحابی کا قول ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ جنت میں فلان فلان درخت ہے جس کا فلان فلان فائدہ ہوگا تو سکولرز نے اس کے لئے ایک رول بنا کر رکھا ہوا ہے جسٹ فو دا صحابہ نہ تابعی نہ تابع تابعین صرف صحابہ کے لئے ایک اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی کسی غیب کے علم کی بات علم دیتا ہے تو وہ غیب کا علم دینا وہ قول بتانا وہ ٹیکسٹ بتانا حدیث بن جاتا ہے اس لئے کہ صحابی سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بولیں گے ہم نے کل بات کی تھی اور دوسرا یہ کہ صحابی کو غیب کی انفرمیشن کہاں سے آئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوگی سو صحابہ کے اقوال جو وہ انسین کے بارے میں بتاتے ہیں وہ حدیث کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی صحابی کا اپنے لئے کسی چیز کو حلال یا حرام کر لینا کسی صحابی کا اپنا کسی حکم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ رکھنا وہ ایک صحابی کی انڈویجیول کپیسٹی میں فکھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ دین بنا کر سب پر ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے کلیر ہو گیا یہ پوائنٹ تو پھر اس کو ذہن میں رکھئے گا جہاں تک جنت کے بارے میں انفرمیشن ہے یا فرشتوں کے بارے میں انفرمیشن ہے اگر یہ صحابہ کی طرف سے آتی ہے سو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی انفرمیشن ہے جس کو وہ آگے ڈیفائن کر رہے ہیں آگے جہاں تک بات ہے سورہ یاسین کے بارے میں تو اس کو اب آپ نے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے قرآن کی ایک بہترین صورت ہے اپنی ریگولر روٹین کا حصہ بنائیے آج کل آپ اس کا فہم حاصل کر رہی ہیں کوشش کیجئے اگر پندرہ نہیں تو بارہ آیات جو پہلے حصے میں آتی ہیں کم سے کم اس کو آپ ضرور یاد کر لیں ایک قیام آپ کو بہت مزا آئے گا کرنے کا اپنا ایک رکت ایک رکت میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں آپ اپنی تین تین میں ڈیوائٹ کر کے بھی اس کو جو ہیں آپ اپنے آرام سے کم سے کم چار رکات کے اندر اس کو پڑھ سکتی ہیں اگر بارہ ہوں گی تو صورت یاسین کا جو سبب اور نزول ہے یعنی یہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس کا cause of revelation کیا ہے تو آپ کو اس کے cause of revelations میں مفسرین کی طرف سے کچھ رائے ملتی ہیں کوئی صحیح حدیث صورت یاسین کے نزول کے بارے میں نہیں ملتی بہرحال اتنا ایک تمام سکولرز میں مجورٹی سکولرز میں چند سکولرز ہیں جو صورت یاسین کو مدنی صورت کہتے ہیں مجورٹی سکولرز صورت یاسین کو مکی صورت کیٹیگرائز کرتے ہیں تمام قرآن دو ہی طرح کی صورتوں میں کیٹیگرائز ہے مکی اور مدنی مکی قرآن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ حجرت سے پہلے پہلے نازل ہوا یادہ کہ یہ جو دسٹنکشن کی گئی ہے مکی مدنی کی اس کا تعلق حجرت کے ساتھ ہے اس کا تعلق جگہ کے ساتھ نہیں ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے واپس فتح مکہ کے لئے آئے تھے تو وہاں بھی قرآن نازل ہوا تھا سو آپ اس کو اب دوبارہ مکی قرآن نہیں کہہ سکتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کر لی تیرہ سال کے بعد اب جتنا قرآن نازل ہوا چاہے وہ منہ میں نازل ہوا مزدلفہ میں نازل ہوا عرافات میں نازل ہوا یا وہ مکہ میں نازل ہوا اب وہ کونسا قرآن کہلائے گا مدنی قرآن کہلائے گا ٹھیک ہے تو زیادہ تو چانسز یہی ہیں کہ صورت یاسین مجورٹی سکولرز کے مطابق مکی صورت ہے مکہ کے اس پورے عراق جو کہ تیرہ سال کا ہے اس کو سکولرز تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں ارلی پیریڈ ہے ایک میڈل پیریڈ ہے اور ایک جو ہے وہ لیٹر آخری پیریڈ ہے زیادہ جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ صورت یاسین میڈل پیریڈ میں نازل ہوئی ہے جس وقت مسلمانوں کے اوپر پرسیکویشن اور مسلمانوں پر تشدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کی تنگی شروع ہو چکی تھی صورت یاسین اگر آپ مکی اور مدنی کا حلقہ سا ایک کمپارزن سمجھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ مکی صورتوں میں آیات کیسی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں مکی صورتوں میں آیات چھوٹی ہیں مدنی صورتوں میں آیات لمبی لمبی ہیں مکی جو قرآن ہے اس میں آپ کو ایک پاورفل الیکونس ملتی ہے آپ مکی قرآن کی تلاوت لگا کر سنیے مکی قرآن کی تلاوت میں آپ پورا اگر امہ پارہ سنتے ہیں یا آپ انتیس میں پارے کی بھی کچھ صورتیں ہیں جو مکی صورتوں میں آتی ہیں اگر آپ ان کو سنیں اور اس کے مقابلے میں آپ صورت بقرہ کی تلاوت لگائیں سو جو آپ کو تیسویں پارے کی آیات سن کر ایک حیبت آتی ہے یا جو ایک کیفیت آتی ہے بعض وقت وہ صورت بقرہ سنتے ہوئے آپ کو نہیں آ رہی ہو اس لئے کہ آیات اتنی لمبی ہوتی ہے ویسے تو زیادہ تر ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا آپ میں سے جو لوگ تراوی پڑھنے جا رہی ہوں گی اگر آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے سو الحمدللہ آپ کو بیس تراویوں میں یا اگر آپ آٹھ تراویاں پڑھتی ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی ایک رکت میں تو کوئی کیفیت آتی ہوگی جب آپ کو سمجھ آتا ہوگا سو وہ آپ محسوس کریں گی کہ جب آپ آخری پارے کی آیات سنتی ہیں جو کہ زیادہ تر مکی ہے اس میں آپ کے اوپر زیادہ کیفیت آتی ہے تو جو ریدمک فلو ہے وہ آپ کو زیادہ مکی قرآن میں ملتا ہے اس کے علاوہ سکولرز نے جو بات ڈیڈیوز کی ہے مکی قرآن اور مدنی قرآن میں مدنی قرآن میں احکامات زیادہ ہیں شریعہ لاز زیادہ آئے ہیں اور جو مدنی قرآن میں اور مکی قرآن کے اندر اقائد کو زیادہ ایمانیات کو زیادہ الابریٹ کیا گیا ہے انسان کا اللہ پر اقیدہ کیا ہونا شاہی ہے انسان اللہ پر بلیف کیسے رکھے رسولوں پر ایمان کیسے رکھے کتابوں کو کس طرح سے ڈیل کرے آج کے دور میں رہتے ہوئے ہر دور کا انسان جو غیب کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا اقیدہ رکھے یا آپ کو سارے کا سارا مکی قرآن میں ملتا ہے اور اس کی بیسک تھیم آپ کو میں نے ذکر کیا تھا تین آنگل سے ڈیوائیڈ کی گئی ہے ایمانیات ثلاثہ ثری پلرز آف فیت اللہ پر ایمان غیب پر ایمان اور آخرت پر ایمان غیب پر ایمان میں سب آ جاتا ہے فرشتے رسول کتابیں سو تین بیسک پلر ہیں ایمانیات کے سورت یاسین کا کیونکہ کوئی صحیح حدیث سے آپ کو ایونٹ نہیں پتا چلتا ہے سو آپ کو سیرت سے روایات کچھ ملتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ سورت یاسین کس وقت نازل ہوئی ہوگی ایک دو واقعات آتے ہیں جو کہ ابو جہل کے متعلق ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ان دو ایک دو واقعات کے اوپر سورت یاسین کا نزول ہوا مقی قرآن کے اندر